میں اپنی بات کو اس ذات اور حسنی کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا آپ کا اور اس کائنات کا تنہے تنہا اکیلا خالق اور مالک ہے لیکن وہ کون ہے کیسا ہے کہاں رہتا ہے اور ہم سب کی تخلیق کے پیچھے اور اس کائنات کے بنانے کے پیچھے آخر اس کا کیا مقصد ہے ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات پر بات انشاءاللہ آئندہ ہوگی لیکن فی الحال تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جب ایک انسان اس کائنات کے اندر جنم لیتا اور پیدا ہوتا ہے اور اس کی یہ چھوٹی آنکھیں کھول کر اس بڑی سی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے رتنے اونچے اور چوڑے آسمان کو دیکھتا ہے اور اس زمین پر وہ جب چلتا ہے اور یہاں کے نظام اور کائنات کے ششٹم کو دیکھتا ہے تو بہت سارے سوالات اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں اور یہ ایک فطری بات ہے اور ایک یقینی بات ہے کہ ایک انسان یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اس کائنات کا نظام رات اور دن کا آنا سورج اور چاند کا نکلنا اور پھر ستاروں کا جگ مگانا اور دریاوں کا بل کھاتے ہوئے بہنا اور ان اونچے اونچے پہاڑوں کا وجود کا قائم ہونا پرندوں کا فضاؤں میں اڑنا اور درندوں کا چیر فار کر اپنا خوراک پر غزہ کو تلاش کرنا چرندوں کا گھاس کو چرنا آخر ان کے بنانے اور پیدا کرنے کا ان کے خالق کا کیا مقصد ہے اور خود انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ آخر کیوں پیدا ہوتا ہے اور ایک مدت کے بعد اور ایک وقت کے بعد کیوں وہ مر جاتا ہے آخر اس کی موت اور زندگی کے پیچھے کتنے چھپے ہوئے راز ہیں جن کو وہ جاننا چاہتا ہے آخر وہ کس معبود اور خدا کی پوجہ اور عبادت کرے کہ جو اس کی بات کو سنے قبول کرے آخر وہ کس استاذ اور کس رہبر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کہ جو اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچائے آخر وہ کس کتاب کا مطالعہ کرے اور کس کتاب کو پڑھ کر وہ علمِ صحیح حاصل کرے آخر وہ کونسا ایسا راز یا کونسی ایسی بات یا ایسی کونسی صلاحیت اپنائے کہ جس کو اپنانے کے بعد اس کو ایک کامیاب انسان اور اس کو شہرت یافتہ انسان شمار کیا جائے اور اس کے مرنے کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ یاد رکھیں ہر ایک انسان ان تمام سوالاتوں کے لے کر پریشان ہے لیکن دوستو جب وہ ان تمام سوالوں کو لے کر کسی دھرم گروہ کے پاس جاتا ہے یا کسی دھارمک انسان کے پاس جاتا ہے یا کسی سوچ وچار کے انسان کے پاس جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جس مذہب سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والے انسان کے پاس اپنے ان تمام سوالاتوں کو لے کر جاتا ہے تو وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر یا اپنی سوچ اور رائے کی بنیاد پر اس کو ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب انصاف کے ترازوں میں اس بات کو تولا جائے گا تو یہ بات کتنی حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے کہ جو سائل کے سوال تھے کیا جواب دینے والے نے اس کے سوالات کا تسلی بخش جواب دیا کیا صرف اپنی اقل اور اپنی رائے اور اپنی دلائل جو اس نے اپنی مذہبی بنیاد کے مطابق اس کے سامنے رکھی ہیں اس کو تھوپنے کی اور اس کو ان دلائل کے ماننے پر مجبور کرنے کی کوشش کی ہے تو دوستو سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک انسان کو ایسی بات کرنی چاہیے جو اقل اور نقل ہر اعتبار سے سائل کے سوال کا جواب بن چکے کہ اگر آپ بھی ان تمام سوالاتوں سے جوج رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈے اور ایک آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ خالق کی پہچان کے لیے اور اپنے خالق کی منشاہ کے مقصد کے لیے آپ ان تمام سوالاتوں کے جوابات جاننے چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جڑیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اور آپ کی صحبت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت سارے سوالاتوں کے جوابات آپ کو ملیں گے ہم اقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں آپ کو تسلی کرانے کی پوری پوری کوشش کریں گے دوستو پہلا سوال انسان کے لیے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات میں کیوں آتا اور کیوں جاتا ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کی پیدائش کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کہاں اور کیسا ہے دوستو یہ وہ تمام سوالات ہیں کہ ان جوابات کی ہر انسان کو طلب اور جستجو اور تڑپ ہے لہذا اگر ایسے سوالات آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ ایسے سوالوں کے جوابات کے متمنی ہیں تو آپ ہم سے جڑیے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اور ہماری ذات کو فائدہ ہوگا